اسلام علیکم میں ہوں علی ریزا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل برین اکاڈمی آئی ہوگے آپ تمام تر بیوٹس خوش ہوں گے خیاریت سے ہوں گے اور میری بھی جائی دعا ہے کہ آپ سب کے ساتھ خوش اور خیاریت سے رہیں تو دیر سونٹس آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹن اور بہت ہی انڈرسنگ بننے والی ہے بی ایڈ 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 پی ایڈ بی ایڈ پی ایڈ بی ایڈ ایڈ سننر کے تمام دار وہ کلاسیں جو بچے علامہ کو پڑھ رہے ہیں اِن طرح سنننگے کی ویڈیوستی کی جاروں سے بہت ہی اچھا فیصلہ آیا ہے یقینا آپ بھی سننگے تو آپ کو اچھا لگے گا اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر آنے والی ایڈوکیشنل اپ ڈیٹ ساب سے پہلے یوٹیوب چینل برین اکیڈمی گوپر آپ کو مل رہی ہے تو دیر سٹونٹس ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے تمام تا سٹونٹ ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک ضرور کر دیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں کھڑی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میں کوئی بھی فیوچر میں ویڈیو اپلیڈ کرتا ہوں اس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے گا دیر سٹونٹس ایک تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے جتنے بھی آپ پریشان ہو رہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یونیورسٹی نے کلیر اور واضح نوٹیفکیشن کے اندر بتایا ہے اور وائس چانسل کی جانوں سے بہت ہی الگ الگ سے اپڈیٹ آئی تھی میں نے آپ کو تفصیلن ایک ایک ویڈیو کے ذریعے اپڈیٹ دیتا رہا ہوں لیکن آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ بننے والی اور آپ کے لیے بہت ہی بڑی گوڈ نیوز ہے میرے پوائنٹ ایو سے سٹونٹس کی پوائنٹ ایو سے تو بہت ہی اچھی اپڈیٹ ہے جنہاں آپ کو بھی سن کر بہت ہی اچھا لگے گا تو ڈیر سٹونٹس ایک تو بات آپ نے یہ سنی تھی نمبر وان پر جو اسٹونٹس سمیشن کے اوپر ایک بات آئی تھی بی اے اور بی قومن والے جو سٹونٹس ہیں یعنی وہ بچے جو آن لائن اسائیمنٹ جمع نہیں کروا رہے تھے ان بچوں کو اسائیمنٹس آن لائن جمع کروانا ہوں گی اور دوسری اپ ڈیٹ آپ نے یہ سنی تھی جو بچے آن لائن اسائیمنٹ جمع کروا رہے ہیں ان بچوں کو پہلے وہ اپنے ہینڈ سے اسائیمنٹس کو لکھ کر بھی ان کو پی ڈی اے فائل میں سکین کر کے لیم ایس کے اوپر ان کو پی ڈی اے فائل میں اپلوڈ کر دیتے تھے لیکن بعد میں کیا ہوا کہ یونیورسٹی کی جانب سے ایک آنونسمنٹ ہوئی کہ اب یہ جو بچے ہیں یہ اسائیمنٹس صرف ٹائم کر کے ہی اپلوڈ کریں گے اور باقی بی اے بی قومن جو بچے جو پہلے سے جمع کروا رہے ہیں بائی پوز جب بائی ہینڈ وہ بچے بھی اپنی اسائیمنٹس آن لائن جمع کروائیں گے تو یہ بچے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے تو میں آپ کو ایک تو کلیریفائی یہاں پہ کر دوں اور آپ کو واضح بتا دوں کہ یہ جو ہے یونیورسٹی کی جو سٹونٹس ہیں میٹرک انٹرمیڈیٹ ایف اے آئی کوم بی اے بی کوم اللہ آپ کو بہت زیادہ کامیاب کرے تمام سٹونٹس کو میری دعا ہے واقعی ان بچوں کے اندر اتنا کالیبر نہیں ہے کہ یہ ٹائپ کریں اگر اتنی ٹائپنگ سپیڈ ہوتی تو انہوں نے کوئی اور ہی کامگار لینا تھا مطلب کہ ایف اے سی وغیرہ کرتے تو یہ بی اے میٹرک سیمپل آرٹس وغیرہ میں نہیں آتے یا آئی سی ایس یا کمیوٹر کی فیلڈ میں چلے جاتے تو اب یہاں پر بات یہ آئی ہے کہ جو آن لائن اسائیمنٹ جمع کرواتے تھے وہ بچے اس سمیسٹر میں بھی اپنی اسائیمنٹس کو پی ڈی اے فائل میں سکین کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں آن لائن اسائیمنٹ جمع کروانے کے مطلق جو آن لائن جمع کروا رہتے ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ بہت ہی اچھی اپ ڈیٹ ہے اور فائنل ہے اس سمیسٹر میں بھی آپ اپنی اسائیمنٹس آٹم 2020 کے سمیسٹر میں بھی آپ پی ڈی اے فائل میں سکین کر کے جمع کروا سکتے ہیں بات کر لاتے ہیں جو بائی پوز یا بائی ہینڈ جمع کروا رہتے ہیں اپنی پریویئنس بطلقے سمیسٹر میں انہوں نے یہ جمع کروای تھی وہ اس سمیسٹر میں بھی بائی ہینڈ یا بائی پوز ہی جمع کروائیں گے آپ نے جتنی بھی اپ ڈیٹ سن رکھی ہیں کہ ہم نے اپنے اس دفعہ ایسے کرنا ہے آن لائن کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ بلا بلا یار میجے بھی بچوں نے لنک شیئر کیے تو میں بھی تھوڑا سا کنفیوز ہوگیا یار ان کے لیے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر میں نے اپنے ذرائع سے انفرمیشن لی میں نے ساری وہ سرچ کی اور مجھے جو انفرمیشن ملی وہ یہی ہے کہ اس میسٹر میں کوئی بھی اس طرح کی چینجنگ نہیں آئی لہذا جو بھی بچے جیسے طرح سے کام کر رہے ہیں وہ ویسے ہی کریں تو آپ کو ذرا بھی پریشن ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے پورا جکین ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی تو خیر اب مجھے دیجئے کہ اجازتہ ملتے ہیں نیکس لیٹسٹ ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ بیسٹ اف لڈ